پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو یوم ایک جہتی کشمیر سے متعلق قرار دات پیش کریں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں شرکت کے باعث وزیراعظم نے دورہ ترکی ملتوی کر دیا تیشدہ شیڈول کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء نے آج دورہ ترکیہ پر روانہ ہونا تھا پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے سمیت سمبلی پارلیمہ کے مشترکہ اجلاس ہے اس میں شرکت کریں گے سلوال پوتو زرداری کشمیر کے یومی یعجیتی پر قرآدات پیش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اجلاس سے کتاب بھی کریں گے اور ترکیہ کے عوام کے حوالے سے وہ بھی بات ہوگی اور دیگر جو معاملات پر جو ہیں وہ وزیراعظم شہباز شریف پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے دورہ ترکیہ کے حوالے سے ملتوی ہوا ہے اس کا کنفرمیشن ہو گیا لیکن وزیراعظم کی عدائت پر جو امدازی جو کاروائیاں ہیں وہ چاری رہیں گی جو کل بھی جو ہے امدازی سامان کے لیے خصوص تیارے جو ہے وہ ترکیہ کے لیے روانہ ہوں گے شیخ رشید کو زمانت نہ ملی اپنے سسرال میں ہی رہیں گے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مصرط کر دی جوڈیشن مجسٹریٹ اسلام آباد نے تفصیلی فیصلے میں لکھا شیخ رشید نے قتل کی سازش کا بیان بزاتے خود دیا عمران خان کے بیان کا حوالہ نہیں دیا شیخ رشید نے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے شیخ رشید کو زمانت پر رہا کیا گیا تو جرم دہرانے کا خدشہ ہے ان کا بیان دونوں جماعتوں کے درمیان اشتیال کو فروغ دیتا ہے توشہ خانہ کیس میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان پر فرد جرم آئد نہ ہو سکی توشہ خانہ کیس کی سامات اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں عدالت نے عمران خان کی طبی بنیاد پر حاضری سے استثناء کی درخواست منصور کر لی ایڈیشن سیشن جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے فرد جرم آئد کرنے کے لیے اکیس فروری کی تاریخ مقرر کر دی الیکشن ایک ہی بار ہونے چاہیے بار بار الیکشن سے انتشار ہوگا عمران خان نے دباؤ ڈال کر اسمبلیاں تڑوائیں عمران خان کی فکرت ہے ایک مطالبہ مانے تو دوسرا کر دیتا ہے خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں تحریک انصاف کو اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے ملک میں ایک وقت میں انتخابات انتخابات ہونے چاہیے ادروائس کیاوس کریئٹ ہوگا ایک نیا بہران پیدا ہوگا پاکستان بہرانوں کا متمل نہیں ہو سکتا انہوں نے بقاعدہ اس کو اناؤنس کیا پریشلائز کیا اور وزرعہ اعلیٰ کو دباؤں میں لاکر چونکہ محمود خان صاحب ان کے وزیر اعلیٰ تھے اور پرویز علی صاحب ان کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے دو سمبلیاں تلوا دی عمران خان کی یہ فطرت ہے اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا اے پی سی میں ضرور شرکت کرنے چاہیے کراچی کے نو حلقوں میں زمنی الیکشن کا میدان سجنے کو ہے تیار مختلف حلقوں سے چھ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیئے بی بس پارٹی کے سوحیل منصور ایمکی ایمکی شیخ صلاح الدین اور تحریک انصاف کے آفتاب صدیقی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے دیکھیں اسی بارے میں اقتدار انورکی ریپورٹ ایمکی ایمکی اپ کنگز پارٹی بن گئی اب وہی چیرے دوبارہ آئیں گے اب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نہیں ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ کنگز پارٹی ہے اب آپ دیکھئے گا جو ان کے کنڈیڈیٹ اتریں گے جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے شہدہ وہ کہتے تھے جی ہمارے اسیر کارکن وہ کہتے ہیں جی ہمارے گمشدہ کارکن یہ انشاءاللہ نو سیٹوں کے پر آپ دیکھ لیجئے گا سارے کے سارے کنگز آئیں گے کوئی بھی اس میں سے نہیں آئے سارے دعوے اور وہی جھوٹے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق جمع ہونے والے کاغذات پر تیرہ فروری تک جانچ پرتال ہوگی اور بائیس فروری تک امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں جبکہ نو ہلکوں پر پولنگ سولہ مارچ کو ہوگی نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکفی کے لاہور سمیت پنجاب میں ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کیلئے بڑے فیصلے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹرافک چلان کرنے کا ڈیلی کوٹا ختم نگران وزیراعلا موسی نکفی نے پانچ بڑے شہروں میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء آسان بنا دئیے لاہور فیصلہ باد ملتان گجنابالا اور راول پنڈی میں لائسنسنگ سینٹرز دو شفٹ میں کام کریں گے لائسنسنگ سینٹرز ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف پاری کا امکان صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے الیڈ جاری کر دیا جمعیرات اور جمعیر کے دوران ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش اور پہاڑوں پر برف پاری شروع ہونے کا امکان ہے محکم موزمیات کے مطابق مغربی ہوایں بدھ کو ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی نو فروری کو ملک کے بالائی علاقوں تک پھیل جائیں گی اور دس فروری تک شمالی علاقجات پر موجود رہیں گی راولہ کوٹ آزاد کشمیر کے سہادی مقام تولی پیر پر سکی ٹریننگ کیمپ کا انکات کیا گیا مقامی نوجوانوں کو سنو سکیٹنگ کی تربیت دی گئی کیمپ کا مقصد سکی کے کھیل کو جاگر کرنا ہے کیمپ کے پہلے دن مختلف نوجوانوں نے نیشنل کوٹ سے تربیت حاصل کی ان کھلاریوں کو گنگا چوٹی زلہ باغ میں مناقضہ سپورٹس فیسٹیول میں شامل کیا جائے گا ٹریننگ کیمپ کا افتتہ دیپٹی ڈائریکٹر سپورٹس یوت کلچر پونچ ٹاویجن سردار لقمان فاروق نے کیا کائی ایم ایف کی شرائط پر بجلی مہنگی کرنے کی تیاری بجلی آٹھ روپے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی آئی ایم ایف کو بنیادی بجلی ٹیرف میں اضافے کی اقین دہانی کرائے جائے گی سمائی ارجسمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافہ الگ سے کیا جائے گا حکومت کی جانب سے ایک دو روز میں اہم فیصلوں کا امکان ہے گیس کے نرخ بھی بڑھائے جائیں گے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت سے مہنگائی کا توفان آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ملک کے بڑے سنتکاروں نے پیٹرول اور ڈیزل پر سیلز ٹیکس آئید ہونے سے فی لیٹر قیمت میں چالس روپے مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا کراچی سے اشرف خان کی ریپورٹ دیکھے پاکستانی معیشت مشکلات کے بھاور میں موجودہ معاشی صورتحال پر نیشن بزنس گروپ کے چیئرمن میان زائد حسین کہتے ہیں روپے کی قدر مسلسل کمی سے ڈالر بلند سطح پر پہنچ چکا ہے مہنگائی کا بڑا توفان آنے والا ہے بجلی اور درامدی گیس کی قیمت مزید بڑھ جائے گی مسلسل بیرونی کرز کی آدائیگی کے بعد سٹیٹ بینک کے پاس تین ارب ڈالر کے ذخائر رہ گئے ہیں آئی ایم ایف کی شرط مکمل ہونے سے کرزیں ملیں گے اور پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ ٹل جائے گا میاں زائد حسین کے مطابق آئی ایم ایف کی شرط کے تحت بجلی اور گیس کی قیمت مزید بڑھے گی پرٹولیو مسنوات پہ سیل ٹیکس آئید ہونے سے فی لیٹر پیٹرول پچاس روپے تک مزید مہنگا ہو جائے گا پاکستان میں مہنگائی کی ایک شدید قسم کی لہر آ رہی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے بھی ہم نے پیٹرولیویم کی پرائسز میں دیکھا کہ پینتیس روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے بجلی کی میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تقریباً آپ سات آٹھ روپے پر یونٹ کے قریب اس کی قیمت بڑھائیں پھر گیس کی قیمتیں کوئی اٹھتر فیصد بڑھنے جا رہی ہیں سنتکاروں کے صدال ہے کہ مزید مہنگائی سے غریب سمیت میڈل کلاس کی مشکلات بڑھ جائیں گی ملک میں جان بچانے والی عدویات کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا کمپنیوں کے پاس صرف ایک ہفتے کا سٹاک رہ گیا ہے دواساز کمپنیاں قیمتیں بڑھانا چاہتی ہیں وزارت قومی صحت اور ڈریپ کو بھی آگاہ کر دیا گیا دواساز کمپنیوں نے مراسلے میں کہا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اقام مال کی قیمتوں میں ہو شروع با اضافہ ہو گیا ہے جس کے باعث پرانی قیمتوں پر عدویات کی تیاری مشکل ہے اور اس کے علاوہ بینکوں کے ایل سی نہ کھولنے کی وجہ سے اقام مال سرے سے درامت ہی نہیں ہو رہا دواساز کمپنیوں نے وزارت قومی صحت اور ڈریپ سے ہنگامی اقدامات کرنے کی استدعہ کی ہے سندھ حکومت میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں سات ممبران کی تین سال کے لیے نامزدکی کر دے سندھ کابینا کی منظوری کے بعد محکمہ صحت سندھ نے نامزدکی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ممبران میں ڈاکٹر خالد شیخ ڈاکٹر انیس حسین موسوی پروفیسر سمیر قریشی پروفیسر شویپ ڈاکٹر سجاد صدیقی ڈاکٹر مرزا علی مظہر اور ڈاکٹر عبدالغفور شروع شامل ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے 24 نیامز موسیقی